موسیقی ویلکم بیک ایفریونز اور کا جوڑ میں ایک بار پھر آپ کو میرب زیشان کی طرف سے بہت بہت ویلکم بیک کیونکہ اتنی خوشی ہے اس وقت پاکستان کے جیتنے کی اور مطلب بہت دیر کے بعد جو ہے وہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان اپنے میدانوں میں فائنلی انگلینڈ کے کلاب جو ہے وہ میچ جیتا ہے ایک ایسا ایسا ٹیسٹ میچ جس کے حوالے سے کچھ لوگوں کو امیدیں تھی بھی جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں ناصر حسین انہوں نے بھی کچھ الفاظ کا سناو بہترین چناو کرتے ہوئے جو انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا تھا کہ ڈاپ کرکیٹرز کو بھی نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ ایک بے وکوفانہ فیصلہ ہے کہ آپ کو شاید اس کو شامل نہیں کرنا چاہیے اس کو شامل نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے باوجود پاکستان نے بھی گھر دکھایا اور انہوں نے پروف کیا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹیم بدل سکتی ہے لیکن اگر جیتنے کا تسلسل قائم رکھنا ہو تو ٹیم کو ٹیم بن کر کھیلنا چاہیے شان مسود کی کیپٹنسی میں ہم نے سیریز ون کی ہے جن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ شان کو کیپٹن آگے کنسیڈر کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا پرابلی اس کے چانسز کافی حد تک یہی بتایا گئے تھے کہ شان کیلئے یہ آخری ٹیسٹ میچ ہوگا لیکن شان کی اس ون نے ایک سوالیاں نشان چھوڑ دیا ہے کہ کیا ابھی بھی ہمیں شان کو ایسا کیپٹن ریموف کرنے کی ضرورت ہے کیا شان کی کیپٹنسی کوئی بھی میچ ہارنے کی ایک بڑی وجہ تھی یا یہ ٹیم کی اپنی غلطیاں تھیں یا اپنی کوتاہیاں تھیں یا شاید کئی نہ کئی کوئی ایسے مسائل تھے جن کی وجہ سے پاکستان مسلسل میچز ہارتا چلا جا رہا تھا تو اس سوالے سے گفتو کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں آپ سب کی جان کرکٹ کی شان حافظ عمران السلام علیکم حافظ صاحب کیسے ہیں آپ بہت شکریہ الحمدللہ حافظ صاحب اگر ہم یاد کریں تھوڑا پاسٹ میں جا کر مجھے پرسنلی کوئی مطلب میں بہت ڈاؤٹفل تھی اس حوالے سے مطلب میں نے جب پہلا ٹیسٹ میچ سے پہلی میں نے بول دیا تھا کہ پہلا تو ممکنی نہیں ہے پاکستان جیتے دوسرے میں شاید کچھ غرض ہے کیونکہ مطلب سیم میدان تھا کچھ نہ کچھ لیکن اس کے بعد ایسے حالات جذبات سب کچھ بدل گیا کہ دوسرا ٹیسٹ میچ بھی پاکستان جیتا اور آخری ٹیسٹ میچ بھی شاندار انداز میں پاکستان نے ون کیا ہے حافظ صاحب کس طرح سے یہ ون دیکھتے ہیں شان کی کیپٹنسی واقعی میں اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں تھی کہ اب ہم شان کو ہٹا دیں عبداللہ کو ہٹا دیں کسی کو ہٹا دیں میں نے تو کم بھی نہیں کہا لیکن میں نے تو کہا تو تو آپ بتائیں کہ میں نے کہا کہ شان کی کپتانی مسئلہ ہے میں نے تو بابر کی کپتانی کے بارے میں جب ان کی بات تھی کہ ان کو ہٹانا یا لگانا میں نے ارس کی تھی کہ کپتانی پاکستان ٹیم کا مسئلہ نہیں ہے تو پاکستان ٹیسٹ سیریز جیتا ہے لگ بک ساڑے تین سال کے بعد تو کیا کپتانی مسئلہ تھی اس میں بلکل نہیں حافظ صاحب آپ نے کبھی نہیں کہا مگر آنسلی مجورٹی کی یہی اکرائی تھی ایون کہ فیصلہ آگیا نا مطلب فیصلہ ہی آگیا اور ہم کسی کوئی کیسے سمجھ رہا ہے اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہر کسی کا اپنے خیالات ہیں اس کو کھیل کو سمجھنے کا اپنا ایک انداز ہے لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی اگر گزشتہ کچھ ماں سے خراب ہے تو اس میں صرف ایک چیز نہیں ہے بابر آزم کی کپتانی پر اس لیے زیادہ بات ہوتی تھی کہ وہ زیادہ وقت سے پاکستان ٹیم کے کپتان ہیں اور وہ بحیثیت کپتان پاکستان کی تینوں فاربنٹ پر کپتانی کر رہے ہیں اور جب آپ تین چار سال کسی ٹیم کی کپتانی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی اگر آپ وہیں پر کھڑے ہیں جہاں پر آپ چار سال پہلے تھے تو اس وجہ سے ان کی کپتانی کے اوپر زیادہ تنقید ہوتی تھی لیکن اس کے بعد جب شان کو بنایا گیا کپتان پھر شاہین کو بنایا جب بابر کو بنایا تو چیزیں اور طریقے سے چلی تھی اس لیے اس دوران میں گزشتہ بارہ چودہ ماہ کے دوران یہ خیال تھا کہ کپتانی پاکستان ٹیم کا مسئلہ نہیں ہے اور آج بھی لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ کپتانی پاکستان ٹیم کا مسئلہ نہیں تھی ہارتے ہوئے اور بہت سارے عوامل ہیں جیسے جیسے وقت آگے بھرے گا لوگوں کو اس کا اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے آپ کو کرکٹ کو ارگنائز کرنے کی ضرورت ہے کس طریقے سے آپ کو کرکٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر آپ سمجھیں گے جیسا دیس ویسا بھیس نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہوں گی پاکستان کے لیے جو مشکلات ہیں اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے جو لوگ اس کے فیصلے کر رہے ہیں تو اس میں آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں اگر آپ نہیں اس کو سمجھیں گے زبردستی مطلب ہے کہ آپ اس گاڑی کو کسی اور طرف چلانے کی کوشش کریں گے جہاں پر وہ نہیں جاتی ہے اس کا راستہ نہیں ہے تو پھر اس کے نقصانات ہوں گے آپ کو اور پاکستان کو اس کے نقصانات ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان ساڑھے تین سال تک اپنے میدانوں پر ٹیسٹ سیریز نہیں جیت پایا چوالیس ماہ تک پاکستان اپنے میدانوں پر ٹیسٹ میچ نہیں جیتا چوالیس ماہ کے بعد پاکستان ٹیسٹ میچ جیتا تھا تو سو یہ کریڈٹ ہے پاکستان کے ان تمام کریکٹرز کو جنہوں نے اس ٹیسٹ سیریز میں حصہ لیا پہلے ٹیسٹ میچ کو ہارنے کے بعد آٹھ سو زائد رنز ایک اننگز میں کروانے کے بعد اننگز ڈیفیٹ کے بعد سیکنڈ ٹیسٹ میچ پاکستان نے جیتا تھرڈ ٹیسٹ میچ پاکستان نے جیتا اور سیریز اپنے نام کی نومان علی کو ساجد خان کو شامل کیا گیا کچھ ٹیکنیکلی چیزیں بہتر کی ٹیکٹیکلی بہتر کی اور وہ ایک کامیابی جس کی پاکستان کو ضرورت تھی شان مسعود بیسیت کپتان پاکستان کے لیے تین ٹیسٹ میچ آسٹریلیا میں ہارے دو پاکستان میں بنگلہ دش کے خلاف ہارے ایک انگلینڈ کے خلاف بھی ہار گئے تو چھے ٹیسٹ میچ ہارنے کے بعد دو ٹیسٹ میچ انہوں نے یہاں پر جیتے ہیں تو ان کو بھی مبارک بات ساجد اور نومان نے کھیل کے تمام شعبوں میں بیٹنگ میں بھی بولنگ میں بھی پاکستان کے لیے مشکل وقت میں اہم کردار ادا کیا سعود شکیل کی سینچری نے پاکستان کی فتح کی بنیاد رکھی جس نے پاکستان کو لیڈ دلائی اس ٹیسٹ میچ کی دوسری ایننگز میں اور پہلی ایننگز میں اور اس کے بعد پھر پاکستان کی ٹیم اس سطح پر پہنچی کہ جہاں پر ان کے پاس اتنے رنس موجود تھے کہ وہ انگلینڈ کو آؤٹ کر سکیں حافظ صاحب اگر ہم دیکھتے ہیں کئی نہ کئی یہ جیت ہمیں کافی کچھ سکھاتی بھی ہے مجھے یاد ہے ہماری گفتگو ہوئی تھی میچ سے پہلے بھی یہ ٹیسٹ میچ سے پہلے جب آپ آپ نے یہ کہا تھا کہ جہاں پرشاہین کو پانچ میچ کے بعد ہٹانا غلط فیصلہ تھا وہیں پرشاہین کو بھی پانچ میچ کے بعد ہٹانا ایک غلط فیصلہ ہے ہمیں ان کو بھی اب اتنا وقت ہم نے نہیں دیا ہے کہ ہم ان کی کپتانی کو ہٹانے اور نہ ہٹانے کے بارے میں گفتگو اپنی جاری کر سکیں لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں ہم نے سیکھا اس سے کیا ہے کہ اب ساجد ہے جو ایک پوٹینشل تھی جو ایک لیتھل باڈی لینگویج تھی آپ انجرڈ ہو گئے ہیں اس کے باوجود آپ کا کھیل کا تسلسل اسی طرح سے قائم ہے پھر اس کے بعد نمان کی کنٹریبیوشن ان کا ایکسپیڈینس اور پچس کو کس طرح سے بنایا گیا سیلیکشن کس طرح سے کی گئی ان تمام چیزوں سے ہم حافظ اب سیکھتے گیا ہیں اور آگے ہم کیسے اس تسلسل کو قائم کر سکتے ہیں لیکن سیکھنے کی چیز تو یہی ہے کہ اگر کوئی سیکھنا چاہے تو سیکھے گا اگر کوئی سیکھنا چاہے کہ واقعی اس میں کیا ہے آپ کو اپنی strength کا اگر اندازہ نہیں ہوگا تو آپ کیسے home advantage لے سکتے ہیں آپ اپنی میںدانوں پر کھیلنے کا فائدہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں حاصل کیسے کر سکتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ آپ کو اپنی strength کا اندازہ ہوگی کس strength پر آپ نے اپنے میچز کھیلنے ہیں اگر آپ کو اپنی strength کا اندازہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کے لئے مشکلات ہوں گی تو جو نوامان ساجد نے جس کا عرکتگی کا مظاہرہ کیا ہے وہ جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں گزشتہ تین چار برس سے یہ انہوں نے سیکھنا ہے کہ ان کو پاکستان کی کرگٹ کو جیسے وہ چلا رہے ہیں جس سوچ کے ساتھ وہ چلا رہے ہیں پاکستان کی کرگٹ کو کیا وہ درست ہے اگر وہ درست نہیں ہے تو پھر ان کا اتصاب ہونا چاہیے کہ یہ چار سال سے پاکستان کی کرگٹ کے ساتھ پانچ سال سے پاکستان کی کرگٹ کے ساتھ چھ سال سے پاکستان کی کرگٹ کے ساتھ جو ہو رہا ہے جس طریقے سے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے اس کے سسٹم میں مختلف طرح کے فیصلے غلط فیصلے جن کو تھوپا جاتا ہے پاکستان کے کرکٹ کے اوپر اس کا نقصان کیا ہوا ہے ساجد اچانک سے تو نہیں آگئے نا یا نمان اچانک سے نہیں آگئے یہی پر تھے نظام میں موجود تھے اگر یاسر شاہ کے بارے میں لوگوں سے سوال کہا جانا چاہیے کہ دو سال سے اس کو آپ نے کوئی ٹیسٹ میچ نہیں کھلا کیوں اگر اس کی دھائی سو کے قریب ٹیسٹ وکٹے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایسی سہولت ہے کہ آپ ان کی ٹریکٹ سے جو دو سال آپ نے ضائع کیے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے اور اگر آپ آج بھی اس سے کو سال ڈیٹھ سال دو سال کی ٹریکٹ اگر وہ پاکستان کے لئے کھیل سکتے ہیں فیوربل کنڈیشنز میں تو آپ ان کو کیوں نہیں کیوں ان کو دور کیا گیا سسٹم سے جنہوں نے نمان کے اور ساجد کے ٹیسٹ لیے تھے فیزیکل فٹنس کے ٹیسٹ اور جو ان کو کنڈکٹ کر رہے تھے اور جو لوگ ٹریکٹ کے فیصلے کر رہے تھے کیا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کس چیز کی پاکستان کو ضرورت ہے تو یہ تو ایک ڈیبیٹ ہے نا اور اس میں آپ کے پاس آپ کے پاس منطق ہونی چاہیے آپ کے پاس دلائل ہونی چاہیے کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں سو یہ ان لوگوں کے سوچنے سمجھنے کی بات ہے جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں جن کو جس کو پتا تھا اس نے آگے کیا چیزوں کو بدلہ ہے اور وہ بیس بال کی جگہ لوگ آکے بال کی بات کر رہے ہیں تو یہ اسی لئے کر رہے ہیں نا کہ جس کو پتا تھا جس کو اندازہ تھا کہ کیا ہو سکتا ہے پاکستان میں کس طریقے سے آپ جیت سکتے ہیں تو ہار کر بھی تو پاکستان کو برا بلائی ملنا تھا نا سننے کو تو تجربہ کرنے میں کیا ہے اور وہ تجربہ یہ نہیں ہوتا کہ ایسے انسان چھلانگ لگا دیں تجربے کے پیچھے بھی کوئی ایک سوچ ہوتی ہے کہ آپ کی اس کے پاس آپ کو پتا ہو کہ میں یہ کام کام کر رہا ہوں اس کے بعد کیا ہونا ہے اور اس کے بعد کیا ہونا Pale آپ کو مختلف مراحل ہیں جس میں جس کے پاس تجربہ ہوتا ہے اسہ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز کروں گا اس کے بات یہ ہو سکتا ہے یہ ہو من سکتا ہے وہ تین چر اسکے نتیجے خود نکالتا ہے اس کے باتے اس کے بعد کیا آگا اس کے تین چر نتیجے نکال تو یہ ایسی تو نہیں ہے ناکہ آپ بیٹھیں آپ جگہیں میں نے عاقب milyان آکب صاحب اگر آئے ہیں ان کو پتا تھا کہ یہ چیزیں یہ کام ہوگا اس کے ساتھ یہ کھلاڑی ہوں گے وہ ایسے پرفارم کریں گے وہ ایسے نہیں کریں گے تو اس کے ساتھ کون کرے گا تو یہ اس کے لیے وقت درکار ہے اس کے لیے حمد درکار ہے اس کے لیے آپ کو سمجھ بوجھ جو ہے وہ آپ کو آنے چاہیے اور پھر آپ کے پاس دلیر اور جب آپ کو سمجھ ہوتی ہے پھر آپ دلیری بھی کر لیتے ہیں جب آپ کے پاس ہوتا ہے کو پتہ ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں تو ٹھیک مکر سکتا ہوں بلکل صحیح بات ہے جیسے اگر ہم بات کریں مدرسل نظر صاحب کی بہت سے ایسی اگزامپلز ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے فیصلے لیئے ہیں اور ان کے پاس اس چیز کی بقاعدہ طور پر ایک ریزن تھی ان کا ایک ویجن تھا کہ وہ سو سکتے تھے کہ یہ چیز ہے وہ ہمارے لیے آگے جا کر کام آ سکتی ہے حافظ اب نیوزیلینڈ اور انڈیا کے درمیان بھی ٹیس میں جاری تھا اور ایک افسوسناک شکست جو ہے وہ ہوئی ہے میں نے افسوسناک تو کوئی نہیں ہے اگر ہارے ہیں تو کرکٹ ہے نا افسوسناک تو نہیں ہے کرکٹ ہے آپ ہارتے ہیں آپ جیتتے ہیں لیکن اس طرح سے مطلب ہارنا ایکسپیکٹڈ نہیں تھا بالکل کرکٹ ہے نا آپ کبھی اگر چارہزار دن سے زائد کا وقت گزر جائے کہ اگر آپ اپنے میدانوں پر نہ ہارے ہوں سیریز تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی نہیں ہاریں گے کرکٹ ہے کریڈٹ اگر افسوسناک اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوزیلینڈ والوں کی جو فتح ہے اس کی کوئی حیمیت نہیں ہے تو انہوں نے ہرایا ایک دنیا کی بہترین ٹیم کو ہرایا انہوں نے جو کہ اس پر بھی آتے ہیں اپنے میدانوں پر اپنے میدانوں پر انہوں نے بہت شاندار کرکٹ کھیلی ہے انڈیا نے تو کریڈٹ ہے نیوزیلینڈ کو ان کے فل فل مارکس ہیں ان کی طرف انہوں نے ورات کولی روح شرمہ جیسپی دمرا جڑیجہ ایشون جس ٹیم کا حصہ ہوں شبمن جیسول جیسے کھراری جس ٹیم کا حصہ ہوں انہوں نے ان کے میدانوں پر آ رہا ہے تو یہ ان کا پورے کے پورے نمبرز ان کو ملنا چاہیے ہیں کہ انہوں نے ایک دنیا کی بہترین ٹیم کو جو کہ بھی ٹی ٹوینٹی ورلڈ چیمپنشپ جیتی ہے انہوں نے ورلڈ ٹیمپنشپ کے دو فائنل کھیلے ہوئے ہیں اپنے میدانوں پر وہ ایک بہت مشکل حریف سمجھ جاتے ہیں دنیا کی ہر بڑی ٹیم کو باہر بھی جیتے ہیں اپنے میدانوں پر بہتر کرکٹ کھیلتے ہیں تو انہوں نے ہرایا ان کو اس کا بھرپور طریقے سے کریڈٹ ان کو ملنا چاہیے نہیں نہیں کریڈٹ ہے اور دیفنیٹلی انہوں نے اچھی کرکٹ کھیلی ہے وہ نظر بھی آئی ہے سینٹنر کی اگر ہم بات کرتے ہیں کسی بھی کھلاری کی نیوزیلینڈ سے بات کرتے ہیں انہوں نے اپنے بھرپور پوٹینشل کے ساتھ جو ہے وہ کرکٹ کھیلی ہے اور انڈیا کو ان کے میدانوں کے اندر شکست دی ہے لیکن حافظ صاحب ایک چیز ایسی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں ایک پچھ کی سپورٹ ہوتی ہے اور ایک آپ کی اپنی ایبیلیٹی ہوتی ہے پاکستان میں جہاں پر ساجد کو نمان کو وکٹس مل رہی تھی زاہد کو وکٹس ملی ہے وہاں پر جیک لیچ کو ریحان کو شوئے بشیر کو وکٹس مل رہی تھی یہی چیز یہ ہے کہ انڈیا کو بھی وکٹس مل رہی تھی مگر وہ بہت سلولی مل رہی تھی نیوزیلینڈ نے تیز کار کردگی دکھائی ہے رنز بنانے میں بھی وکٹس نکالنے میں بھی پہلے ٹیس میچ میں چلیں روحی شنما نے بھی اظہار کیا کہ ہم سے ڈسین گلت ہوا دوسرے ٹیس میچ میں ڈسین بھی ٹھیک رہا پوٹنشل بھی ٹھیک تھی ابیلٹی بھی ٹھیک تھی کیا چیز لیک کی جس کی وجہ سے انڈیا کو یہ شکست کا سامنا ہوا میں دیکھیں کہ وکٹس انڈیا کو ایسا تو نہیں ہے بہت رنز ہوئے ہیں ڈھائی ڈیسوں پر اٹ کیا انہوں نے دونوں مرتبہ مطلب اگر آپ اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں تو دو سو پچاس ساٹھ کے اندر ان کی ٹیم آؤٹ ہوئی ہے تو یہ بہت زیادہ رنز تو نہیں ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں کہ سپنرز کو یا فاس بولرز کو یا ان کی بولنگ کو بہت مار ہوئی ہے یا جس طرح پاکستان کو آٹھ سو تیسو ہو گئے تھے نا تو یہ کہا جاتا ہے کہ لمبی بیٹنگ ہو گئی لیکن اگر آپ ڈھائی سو رنز پر آؤٹ کر لیتے ہیں ٹیم کو تو اس میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو بہت زیادہ رنز ہو گئے ہیں بیٹنگ کلک نہیں کیا ہے بیٹنگ نے بہتر رسپانڈ نہیں کیا ہے جیسے ان کو کرنے کی ضرورت تھی اور ٹائم آپ پھنس جاتے ہیں آپ پھنس جاتے ہیں وہ اس میں الجے ہیں اور بہت ساری چیزیں ساتھ ہی ساتھ آپ کی چونکہ آپ مسلسل اچھی کرکٹ کھیل رہی ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر برا وقت آجاتا ہے اس سے نکلنے کے لیے آپ کے جو ٹاپ کرکٹرز ہیں ان کو پرفارم کرنا پڑتا ہے اور اگر یہاں پر بھی کوئی ایننگ ایک دو اچھی پارٹریشپ لگ جاتی تو یہ تو رنز ہو سکتے تھے اگر آپ شروع میں دیکھیں کہ جیسے جیس وال کھیل رہے تھے شمن کی اور ان کی ایک اچھی پارٹریشپ لگی لیکن وہ پارٹریشپ اگر ڈیٹھ سو رنز کی ہو جاتی تو انتیجہ مختلف ہوتا یہ ایک ٹریڈٹ ہے نیوزرینڈ کا وہ بڑی شاندار کرکٹر انہوں نے کھیلی انہوں نے بے بس کیا ہے سم ٹائم لکھ آپ کی سائیڈ پر نہیں ہوتی آپ بہت زیادہ اچھا کھیل رہے ہوتے ہیں آپ کے بارے بہت اچھی بات ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کہیں نہ کہیں مس کر جاتے ہیں غلطی کر جاتے ہیں اس کی وجہ سے پھر آپ کو ناکامی کا سابق نہ کرنا پڑتا ہے سو یہ ان کی بیٹنگ نے رسپونڈ نہیں کیا ان کو اس طرح سے جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تھا اور جس طرح سے وہ کرتے آ رہے ہیں اس سیریز میں وہ نہیں کر پائے ہیں اور یہ بی جی سیریز ان کی ہونی ہے بارڈر گواز کر اس سے پہلے ایک ان کے لیے ویک اپ کال کے طور پر لیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے وہاں پر جانا ہے اور زیادہ مشکل کرکٹ ان کو اوے کھیلنی ہے تو یہ دھچکا اور جھٹکا جو ہے یہ ان کو اس سیریز کے لیے ہو سکتا ہے بہتر طریقے سے تیار کر سکے کیونکہ جیسے کرکٹ وہ کھیل رہے ہیں اور اپنے میدانوں پر توقع یہ کوئی بھی نہیں کر رہا تھا کہ نیوزلینڈ کو دو صفر کی برتری لے لے گا یہ کریڈٹ ہے نیوزلینڈ کا اس میں کوئی ایسا نہیں ہے انہوں نے آ کر ہرایا اور انہوں نے بہت شاندار دنیا کی بہترین ٹیسٹ ٹیم میں شوار ہوتا ہے انڈیا انہوں نے ہرایا اور انڈیا کے لیے ایک جھٹکا ہے ویک اپ کال ہے کہ تھوڑا بہتر ہونے کی ضرورت ہے تھوڑا ٹیمپرمنٹ تھوڑا آپ کو اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے بلکل صحیح بات ہے حافظ صاحب ایک ٹیم برا کھیلتی ہے تو دوسری جیتی ہے یا ایک ٹیم بہت اچھا کھیلتی ہے وہ دوسری ٹیم پر ڈومینٹ کر جاتی ہے پاکستان انگلینڈ کے میش میں ہمیں کیا فیکٹر دیکھنے کو ملا مطلب مطلب اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان انگلینڈ دونوں ٹیمز وہ اپنی پول پروٹنشل پر کھیلی ہیں پاکستان نے ون کیا ہے اس کا ایک ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا دیکھیں اس کا کوئی ٹرننگ پوائنٹ نہیں تھا وہ تو میچ آیا ہی نہیں انگلینڈ کے ہاتھ میں انگلینڈ کے ہاتھ میں میچ آیا ہو کسی جگہ پر اور وہ بہت اس طریقے سے آگے جا رہے ہیں کہ رک نہیں پا رہے ہیں یہ تو پاکستان نے کنٹرول کیا دونوں میچز کو آثورٹی رہی ہے پاکستان کی انگلینڈ نے کیے ہی نہیں ہے اتنے زیادہ وہ پہلے میچ میں ان کے رنز تھے جہاں پر انہوں نے سات وکٹر پر آٹھ سو تئیس رنز بنائے ان دونوں ٹیس میچز میں تو وہ بلکل بے بس رہے ہیں اس میں تو ایسا مرحل نہیں تھا کہ آپ اس کو کہیں کہ شاید انگلینڈ بہت آگے تھا اور پاکستان بہت پیچھے تھا اور اچانک سے کچھ بدلہ ہے اس میں پاکستان نے مجموعی طور پر آپ کو کھیل کے مختلف جو حصے ہیں اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو پاکستان اس سائیڈ پر ضرور رہا کہ پاکستان اس ٹیس میچ کو دیس سکتا ہے اس کو اسٹیبلش کیا جب کل بیٹنگ ہوئی ان کی سعود شکیل کی نومان اور ساجد کی جو لوگر آرڈر نے پاکستان کی رنز کیا سعود نے ان کے ساتھ مل کر تو وہ جو دباؤ تھا انگلینڈ کے اوپر وہ بڑا اس کے بعد ان کے اوپر دباؤ بڑا اور اس کا پاکستان کو فائدہ ہوا ہے یہ پہلے بھی ہم نے اس کا ذکر کیا کہ انگلینڈ کی جو بالنگ ہے وہ پاکستان کے بالرز کے نسبت اگر آپ سپن بالرز کے بھلے وہ تین کھیلیں یا چار کھیلیں جو پاکستان کے پاکستان کے کھیلے تو تین لیکن بالنگ تو دو لوگوں نے کی تو وہ دو لوگوں نے اس لیے کی کہ وہ ان کنڈیشنز کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں ان کو مہارت حاصل ہے وہ عبور ہے ان کو ان کو تجربہ ہے اس چیز کا کہ ہم نے کس طریقے سے کنڈیشنز آپ کو فیوریبل دی گئی ہیں تو اس سے فائدہ کیسے لینا ہے تو وہ اس میں مہارت رکھتے تھے اور انہوں نے ایک کے بعد ایک دو میچز میں کر کے دکھایا سو یہ پاکستان نے کنٹرول کیا اس کو میچ کے زیادہ تر حصوں کو ان دونوں میچز میں سو اس قسم کی چیز نہیں رہی میرا خالہ کہ کوئی بہت زیادہ پاکستان پیچھے گیا ہو اور پاکستان کو بہت آنا پڑا ہو ابھی بھی دیکھیں نو وکٹوں سے پاکستان جیتا ہے تو اس کا مسئلہ بھی ہے کہ کنونسنگ وکٹری ہے نو وکٹ آپ کے پڑے ہوئے ہیں ابھی آج تیسرا دن ہے چوتھا اور پانچمہ دن ابھی اس کا ٹیس میچ کا پڑا ہوا ہے تو وہ تو اگر پانچ دن کے قریب ٹیس میچ جائے اتار چڑھا ہو آئے کبھی اس کی طرف جا رہا ہے کبھی اس کی طرف جا رہا ہے تو پھر اس میں سے مومنٹس نکلتے ہیں کہ یہ جگہ آتی ہے ایسی جہاں پر پاکستان واپس آیا میچ میں انگلینڈ کی گریفت کمزور ہوئی میچ کے اوپر پاکستان نے باؤنس بیک کیا تو تونے تین تین دن میں اگر میچ ختم ہو جاتا ہے تو اس میں اس قسم کی صورتحال ذرا کم بنتی ہے ملکل صحیح بات ہے حافظ آپ شاہینز کے اگر ہم بات کرتے ہیں یو اے ای کے میچ کی بات کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہیں ہم کیا نیا ٹیلنٹ جو ہے وہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ پروڈیوس ہوتا ہے وہ ہمیں آگے مل سکتا ہے پانچ پاکستان انٹرنیشنل کریکٹرز کے ساتھ میچ کھیلا سر لنکا کے خلاف اور جب ہم کل کر رہے تھے پروگرام میرا خلال اس وقت تک ان کا تقریبا میچ ختم ہو چکا ہوا تھا بلکل پاکستان سر لنکا فتح کے قریب تھا اس سمی فائنل میں ایک تو اس میں یہ تیع کرنا پڑے گا پاکستان کو کہ کیا ہے پاکستان کے پاس جس کو امرجنگ میں جانا چاہیے یا کون سے ایسے کریکٹرز ہیں جن کو آپ کو انٹرنیشنل کریکٹرز کریکٹ کھیلے ہوئے کتنے کریکٹرز آپ کو اس میں رکھنے چاہیے یا پھر آپ کو ان کھلاڑیوں کو کھلانا چاہیے جو کہ ابھی آپ کی ایک آدھ دو کے ساتھ آپ چلے جائیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ زیادہ تعداد میں جاتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں تو خامی ہے نہ کمزوری ہے کہ آپ کے پاس نئے کھلاڑی نہیں ہیں اتنے یا پھر آپ ہر حال میں جیتنا چاہتے ہیں انڈیا اگر آپ دیکھتے ہیں ان میں ایک دو انٹرنیشنل کریکٹر تھے ان کے کل وہ بھی اس میں فائنل آ رہے ہیں افغانستان کے خلاف افغانستان اور سری لنکا اس کا فائنل کھیل رہے ہیں جس سے پہلے جو امرجنگ ایشیا کپ ہوا تھا اس میں پاکستان اور انڈیا کا فائنل ہوا تھا اب اس ایک پہلو کو دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کو آگے کیسے بڑھنا ہے امرجنگ ایشیا کپ کوئی آخری مرتبہ تو ہونا نہیں آپ کے اور بھی جونئر کرکٹ میں انڈر نائنٹین کپ کا ورلڈ کپ ہونا ہے اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں آپ نے اس میں سے پلان کرنا ہے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے کھلاڑیوں کو تیار کرنا ہے کہ کن کھلاڑیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اچانک ایک مہینہ پہلے خیال آئے کہ ہاں ہو امرجنگ ایشیا کا پا رہا ہے اس کو بلالیں اس کو بلالیں اس کو بلالیں ایسے نہیں ہے یہ ایک مسلسل عمل کا نام ہے اگر آپ اس مشک میں نہیں رہتے ہیں مسلسل تو پھر آپ کے لئے مشکلات ہوتی ہیں اگر آپ پانچ انٹرنیشنل کریکٹرز کے ساتھ بھی ہار جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی سنجیدہ قسم کی خرابی ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ نہیں کریں گے اور اگر آپ کے وہ پانچ کریکٹرز بھی پروفارم نہ کر پائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں کیا مستقبل میں سوچنا ہے اگر وہ یہاں پر پروفارم نہیں کر پائیں گے تو آپ ان کو پاکستان کے لئے کیسے کنسیڈر کریں گے پانچ یہ تھے پانچ تو کل کھیلے میرا خیال ہے زمان خان کھیلے نہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی انٹرنیشنل کریکٹر ہیں پاکستان کے تو یہ ایک بڑی تشویشناک چیز ہے اس کو آسانی سے نہیں چھوڑنا چاہیے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو سنجیدگی سے اس کی اوپر غور نہیں کیا جائے گا بہتر فیصلے نہیں کیا جائیں گے تو مشکلات ہوں گی کہ آپ کہاں پر ٹیلنٹ کو گروم کریں گے بینچ کہاں پر تیار کریں گے کیسے کریں گے کون سے ایسے کھلاڑی ہیں واقعی اس کا بھی تو تائین کرنے کی ضرورت ہے پوٹینشل قسمیں ہے کون اتنا لازم نہیں ہے کہ جب آپ اس قسم کے فیصلے کریں تو آپ کا ہر فیصلے درست ثابت ہو غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے پانچ چھے کریکٹرز وہ آپ کے فیصلے کی وجہ سے گروہ کر جائیں اوپر آ جائیں بڑھ جائیں پاکستان کا نام روشن کریں ہو سکتا ہے کہ ایک آت کے ساتھ بیچ میں رگڑا لگ بھی جائے لیکن جو اچھا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نے کسی طریقے سے آپ سامنے آئی جاتا ہے سو پاکستان کے لئے بڑا تشویش نہ آگئے اسے مرجنگ ایشیا کپ کے کارکردگی اور کپتان کے کارکردگی سب سے زیادہ تشویش نہ آگئے کبھی کسی نمبر پر کبھی کسی نمبر پر کبھی کیسی بات کبھی کیسی بات تو یہ تو جو آپ کے خیالات ہیں جو آپ کی گفتگو ہے وہ آپ کی جو کارکردگی ہے اس سے تو مطابقت نہیں رکھتی ہے باتیں آپ ہر وقت کرتے رہیں لیکن جو آپ کھیل کے میدان میں جائیں گے جیتا کیا ہے دو میچ پاکستان بڑے کھیلے مشکل ٹیموں کے خلاف جن کے خلاف کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا اصل مقابلہ ہو سکتا ہے دونوں سے ہارا پاکستان انڈیا سے بھی ہارا پاکستان سرلنگا سے بھی ہار گیا تو وہ مطلب امان اور یو اے ای ہیں جتنی بھی دوسری ٹیمیں ہیں ان کے خلاف کامیابی کسی کی چار وقتیں کسی کی پانچ کسی کی اسی وہ معنی نہیں رکھتے ہیں شانواز دہانی کی بھی کسی کی بھی معنی نہیں رکھتی ہیں کسی کی بھی اگر آپ امان کے خلاف یو اے ای کے خلاف یا جو آپ کی دوسرے موالک ہیں اس طرح کہ ان کے خلاف پانچ وقتیں سو رنز معنی رکھتی نہیں ہیں یہ تو ہمیں نظر کا دھوکہ ہے کل آؤٹ کرنے کی بات تھی انڈیا کے خلاف آؤٹ کرنے کی بات تھی کل سر لنکا کے خلاف رنز کرنے کی بات تھی اگر آپ یہاں پر پرفارم نہیں کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے پھر پھر کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ نے ایک میچ میں پرفارم کرنا ہے چار میں نہیں کرنا جہاں نسبتاً آسان عریف آیا ہے پھر پرفارم کر دیا تھوڑا مشکل میچ ہے آپ پھر کلائپس کر گئے تو اس طرح کے آپ نہیں جیس سکتے ہیں مطلب پھر آپ ہو جاتے ہیں کہ کوئی کمزور عریف آیا گا تو اس کے خلاف میچز جیتے جائیں گے جو بہتر ٹیمیں ہیں جو بڑی ٹیمیں ہیں جب نوگورٹ میچز میں آپ جاتے ہیں اصل آپ کی سکیلز کا ٹیمپرمنٹ کا وہاں پر ہوتا ہے اس میں آپ ناکام ہوئے دونوں میچز انڈیا خلاف پاکستان نے پہلا میچ کھیلا پاکستان ناکام ہوا ہارا پاکستان وہ میچ اچھا تھا پاکستان نے اچھا کھیلا لیکن جو آپ کی گیم اویرنس ہے وہاں پر بھی نظر آئی کہ آپ کی اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی اور کل کے میچ میں تو آپ پتہ نہیں کیا اگر ہارس اوپن کر رہے تھے تو کل نمبر تین پر کیوں آگئے ہیں ہنڈر ان تھرٹی فائف اگر آپ نے صرف کیا ہے تو اسی جگہ پر کل افغانستان نے دو سو رنس کی ہیں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے تو آپ دیکھیں کتنا فرق کتنا ہے افغانستان کی بیٹنگ میں ان کی بیٹنگ میں پاکستان کی بیٹنگ میں ایک ٹیم ہنڈر ان تھرٹی فائف کر رہی اور پاکستان کے ہنڈر ان تھرٹی فائف کے جواب میں لگ بگ دس گیارہ آورز میں انہوں نے بھی سو کر لیا ہوا تھا سو یا سو سے زیادہ سرلنکا نے بھی کر لے ہوئے تھے تو پاکستان کی تو بیٹنگ میں بھی واضح طور پر خرابیوں اور خامیہ نہ دے رہیں باولنگ میں بھی واضح طور پر نہ دے رہیں حکمت عملی کے طور پر بھی نہ دے رہیں رویل نظیر نے ایک میچ میں مین آف دی میچ ہوا اگلے میچ میں ٹیم کا حصہ ہی نہیں ہے سو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے لئے مسائل بڑھتے ہیں مطلب آپ اس سطح پر اس راستے پر نہیں ہوتے ہیں جو آپ کو استحقام دے سکتا ہے استحقام دے سکتا ہے یہ بات واقعی درست ہے کہ آپ جو میچ ہارے ہیں آپ کو اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے اور آپ جو جیتے ہیں وہ تو جیتنا ہی تھا مطلب اس کے لئے اور آپ کے پاس کیا حل تھا حافظ اب اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں کپتان یوکے بھی تک آناؤنس نہیں ہوا اوڈی آئے کا ٹی ٹوئنٹی کا اور رزوان کیونکہ ایک سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہیں اور کافی خبریں یہ بھی ہیں کہ محسن نقمی صاحب آج آناؤنسمنٹ شاید کر بھی دے انسٹیسی کہ رزوان کو کپتان بنا دیں شاید وہ رزوان کی کپتانی سے کیا اثر پڑھ سکتا ہے پاکستان کی کرگٹ پر اوڈی آئے پر ٹی ٹوئنٹی پر دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ٹیم کو اچھے انداز سے لیڈ کرتے ہیں پاکستان نے یہاں پر ٹیس میچز کھیلے ہیں آسٹریلیا میں پاکستان نے مختلف فارمٹ میں کرگٹ کھیلنی ہیں مختلف پیئرز ہوں گے مختلف کنڈیشنز ہوں گی ایک مختلف قسم کی آپوزیشن ہوگی تو ان میں صلاحیتیں تو ہیں قیادت کی قائدانہ صلاحیت سے تو موجود ہیں کتنا ان کو وقت ملتا ہے کتنا وہ کام کرتے ہیں کس کامبینیشن کے ساتھ جاتے ہیں کتنی آزادی ان کو ملتی ہے یہ تو وقت اس کا فیصلہ کرے گا لیکن بہرحال جہاں تک تعلق اس چیز کے آیا ہے کہ وہ میچ کو آپپریٹس زیادہ بہتر طریقے سے کر لیتے ہیں ہیڈ ہوتے ہیں آپ کو آپپوزیشن سے بعض اوقات فیلڈ پریسنگ کے معاملے میں جو ان کے ہیں بولرز کے استعمال کے معاملے میں ٹیکٹیکلی چیزیں بہتر کر سکتے ہیں جو انہوں نے نچلی سطح پر جو ان کو کپتانی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اب جب وہ ہائیسٹ لیول پر جائیں گے پاکستان کی کپتانی اس وقت ان کو ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ چیمپنز رافی میں پاکستان کی قیادت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے تو اگر ان کو یہ ذمہ داری ملتی ہے تو ان کے لیے نیک خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے پاکستان کی ٹیم کو کامیابیوں کی ضرورت ہے کرکٹ پاکستان کی اوے زیادہ ہے جب انہوں نے کپتان بننا ہے تو پاکستان نے کرکٹ باہر کھیلنی ہے اب جیسے پہلے ہی ٹور ان کو آسٹریلیا کا ملے گا تو آسٹریلیا ویسے ہی مشکل ہے اپنے میدانوں پر اور زیادہ مشکل ہو جائے گی پاکستان کی ٹیم اس سطح پر نہیں ہے جہاں پر وہ ہوا کرتی تھی کہ آپ کم از کم آپ کے پاس ریسورسز آپ کے بہتر ہوتے ہیں اور آپ کانفیڈنس لیول بہتر ہوتا ہے تو وہ اس جگہ پر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ جو کارکردگی پاکستان نے ٹیسٹ میچز میں دکھائی ہے اس میں یقینی طور پر کئی کھلاڑی ایسے ہیں جو اوڈی اے میں پاکستان ٹیم کا حصہ ہو سکتے ہیں تو ان سب کی طرف سے اگر بہتر کارکردگی کا تسلسل ہوتا ہے تو آسٹریلیا میں پاکستان اچھی ٹریکٹ کھیلتا ہے کچھ میچز جیت جاتا ہے تو کم از کم آپ کا ڈریسنگ روم بہتر ہو سکتا ہے کپتان کا اعتماد بہتر ہو سکتا ہے کچھ ایک کامپیٹیشن آ سکتا ہے آگے بڑھنے کا جذبہ جو ہے وہ آ سکتا ہے تو وہ یہ کافی ساری چیزیں اہمیت رکھتی ہیں لیکن ان کے لیے ٹریکٹ مشکل ہے آنے والے دنوں میں محمد رزوان کے لیے بیاسیت کے کپتان اور اس میں پاکستان کو کامیابیوں کی ضرورت ہے اگر آپ کو کامیابیاں ملتی ہیں تو آپ تھوڑا سا ریلیکس ہوتے ہیں آپ کو تجربات کا موقع ملتا ہے آپ کی سوچ زدہ بہتر ہو جاتی ہے لیکن وہ ایک منٹلی ٹف کریکٹر ہیں کافی برسوں سے پاکستان کے لیے ٹریکٹ کھیل رہے ہیں بہت مشکل حالات میں انہوں نے پاکستان میں ٹریکٹ کھیلی ہے پاکستان کی ٹیم میں اور انہوں نے ٹاپ لیول پر پرفارمنسز دی ہوئی ہیں سو ان کے لیے بیسٹ آف لک اگر زیادہ تر امکان یہ ہے کہ انہوں نے کپتان بننا ہے وہ کپتان بنے کامیابی حاصل کریں پاکستان کے لیے کریں ذاتی حیثیت میں کریں پاکستان کے کروڑوں لوگوں کی خوشیاں ان کی کپتانی کے ساتھ ان کی ٹیم کی پاکستان کی ٹیم کی کامیابی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں مرکل صحیح بات ہے حافظ صاحب ساجد من آف دا سیریز بنے اور سوچرکیل من آف دا ماچ بنے تو کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے کیونکہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے ساجد کے لیے بھی کوئی شک نہیں ہے جیسے کہ پہلے ذکر کیا ہے کہ آپ کو کوئی بلانا بھی نہ چاہے فروم نو بیر ٹو ایوری ویر کہیں بھی نہیں تھے نا اس سے پہلے اور آپ ہر جگہ پر ہیں تو وہ آپ کی محنت ہے آپ نے مستقل محنت کی جد و جد کی آپ نے کسی بھی جگہ پر اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں اور آج جو ان کی کارکردگی ہے وہ ان کی صلاحیتوں کا عموم بولتا ثبوت ہے اور آگے کوئی سال ڈیٹھ سال دو سال تین سال کی وہ کرکٹ ان کی ہے جس سے پاکستان کو فائدہ اٹھانا چاہیے سعود شکیل اگینس سپن جو انٹرنیشنل لیول پر بھی سپن کی اگینس اچھا کھیلنے والے ہیں اس میں ہیری بروک ہیں یہ ہیں یہ شاسوی جیس وال ہیں کوشل بینڈرس ہیں دو تین اور کھلا رہی ہیں ان کی بڑی اگینس سپن بڑی اچھی پرفارمنسز ہیں اور یہاں پر جب مشکل وقت تھا پاکستان کو ضرورت تھی ان کی بیٹنگ کی تو انہوں نے بڑی اچھی بیٹنگ کی اور وہ سو جو ہے ان کا ان کے یادگار اننگز میں رہے گا کیونکہ پاکستان کوئی ٹیسٹ وکٹی کی طرف اگر جانا تھا تو وہاں پر رنس پاکستان کو چاہیئے تھے کیونکہ ایک وقت میں پاکستان مشکل میں ضرور آیا اس وقت کہ جب سو پر پانچ کوئی وقتیں پاکستان کے گر گئی تھیں لیکن پھر سٹیبلیٹی آئی اور اس سٹیبلیٹی میں بھی آپ دیکھیں کہ ساجد اور نومان کا کہدہ آ رہا ہے تو جو پکے ہوتے ہیں کھلاڑی جن کی آپ دیکھیں کہ جو ان کے عصاب ہیں جو ان کا جسم ہے وہ تیار ہوتا ہے ان کے باڈی جو ہے نا وہ تیار ہوتی ہے ان کے نقش ہوتی ہیں چیزیں ذہن میں ان کے بالکل ان کو بہت زیادہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی جب وہ اس محول میں جاتے ہیں تو ان کی جو میموریز ہیں یا ان کی آپ یہ کہہ لیں کہ جو ان کی ریپیٹ کرتے رہتے ہیں بار 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 اپنے کریئر میں تو وہ جب جاتے ہیں اس محول میں تو وہ اس محول میں ڈل جاتے ہیں وہ آٹومیٹکلی وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کے پیچھے ان کی برسوں کی محنت تھی تو ساجد نے اور نومان نے ان کا ساتھ دیا بھرپور طریقے سے یہ نومان ہو گیا ساجد ہو گیا سعودین سب نے بڑا بہتر تھیل پشک جیسے ہم ڈرائیو کرتے ہیں تو وہ آپ آٹومیٹکلی چیزوں کو ابزورف کرنے لگتے ہیں مالبہ یہ آپ کی روٹین میں شامل ہوتا ہے یہی مطلب اس آپ کے ایکسپیرینسز کا بھی ہوتا ہے بلکل ایسے ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے حافظ صاحب اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں ہمیں آگے آسٹریلیا سیریز کے ساتھ یہ بھی ایک سوال شایخین کرکٹ کے مائنڈ میں بھی ہے کیا ساجد اور نومان کو کیونکہ ویسے تو ٹیسٹ کرکٹر ہے نومان بھی لیکن ان کو ہم میں موقع دینا چاہیے او ڈی آئے میں دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آسٹریلیا میں آپ نے کھیلنا ہے دو سپنرز تو آپ نہیں کھلا سکتے ونڈے میچ میں جب آپ بہر جا رہے ہوں گے ٹیم کومبینیشن آپ کا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اور وہاں پر ایک اگر سپنر آپ کھلاتے ہیں سپیشل سپنر کے ساتھ تو ساجد کی طرف زیادہ رجحان جا سکتا ہے اور ساجد ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی او ڈی آئے ٹیم کا حصہ بن جائیں جس طرح سے انہوں نے پرفارم کیا ہے یونکہ اگر آپ نے کسی ایک ایسے سپنر کو کھلانا ہے جس کی فارم اچھی نہیں ہے اور وہ گدشتہ کئی ماہ سے اچھی ٹچ میں نہیں ہے وکٹیں نہیں مل رہی بال نہیں گر رہے ہیں اور ایک ایسا جو کہ فارم میں ہے ہائی کانفیڈنس پہ ہے وکٹیں لے کر آ رہا ہے بالنگ کرنی آتی ہے کنٹرول بہتر ہے تو آپ جا سکتے ہیں اس کی طرف اور ساجد کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ سکتا ہے اس کے لیے وائٹ بول کرکٹ میں اس کے امکانات ہیں کیونکہ انہوں نے جس کھیل کا مظاہرہ کیا ہے اور اوپر جگہ بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ اوپر جگہ نہ ہو بات بات ہوتا ہے کہ آپ کی اوپر جگہ نہیں بن دی ہے تو وہاں پر بھی خلا موجود ہیں تو وہ اس خلا میں اور اگر وہ یہاں پر آ جاتے ہیں تو پھر چیمپنس ٹروفی کیلئے ہو سکتا ہے وہ پاکستان کی چیمپنس ٹروفی کے لیے ہوگے ابھی کافی وقت ہے لیکن اگر وہ آتے ہیں تو وہ اس کے لیے نہیں ہوگا کیونکہ وہ اگر آ جاتے ہیں بالنگ وہ اچھی کر جائیں گے پچاس عوض کی ٹرگٹ میں وہ بالنگ اچھی کر جائیں گے تو اگر وہ آ جاتے ہیں او ڈی اے سکورڈ میں تو پھر وہ چیمپنز ٹروفی تک وہ مشکل ہوگا کیونکہ انہوں نے پرفارم کر جانا ہے کسی بھی جگہ پر گہندبازی ان کو کرنی آتی ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا سا پسو لیں گے دس عوض ہیں ساڑ گہندے ہیں بیٹسمن کو ضرور جلدی ہوتی ہے اس کی رنز کرنے کی تو ان کے لیے چانسز بڑھ جائیں گے وکٹے ملنے کے ان کے لیے اچھی بالنگ کے چانسز بڑھ جائیں گے یہاں پر تو نہیں تھا اس کی حالات لیکن چونکہ جب آپ کی لائن لیندھ پر آپ کو عبور ہوتا ہے کنٹرول ہوتا ہے قابو میں آپ کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے آسانی ہوتی ہے آ سکتے ہیں بڑی بات نہیں ہوگی لیکن دونوں کا آنا مشکل ہے جیسے آپ نے کنڈیشنز کا بھی ذکر کیا تو زیادہ چانسز جو ہیں وہ ساجد کے ہو سکتے ہیں ایک اچھی ایڈیشن ہوگی ویسے تو اگر ہم دیکھتے ہیں کیونکہ آگے جسنا حافظ صاحب نے ذکر کیا چیمپنز ٹروفی کا بہت بڑی بات ہے اور یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ آپ جب کھیلتے ہیں تو آپ کا آٹومیٹیکلی نام جو ہے وہ ہر چیز میں آتا ہے پرفارمنس کی وجہ سے پلیئرز جو ہے وہ بنتے ہیں پرفارمنس نہیں ہوتی ہے تو پلیئرز کی بھی وہ جگہ جو ہے وہ برقرار نہیں رہتی ہے حافظ صاحب بہت شکریہ جو ہے وہ ابھی کچھ ہی دیر میں کپتان بھی ہمارا ناؤنس ہو جائے گا شاید آج کے دن میں کہ رزوان ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیاپٹن اوڈی آئی کا ٹی کرنٹی کا کون ہوتا ہے اور اس کپتان پر کتنی زمداری آئے دوتی ہے بکوز اس کے بعد ہماری آسٹریلیا سیریز جو ہے وہ بھی ایک مشکل انتہان ہے جس سے ہمیں باہر نکلنا ہے اور پھر سارا فوکس جو ہے وہ چیمپیونز ٹروفی کے اوپر بھی ہے ساؤت افریقہ کا ٹیسٹ بھی ہے کافی ساری کرکٹ آئی باقی ہے تو اس لیے کے ساتھ مجھے اور رافظ صاحب کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ٹیک کیئر بائے بائے